بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے جیسا کہ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ادھر بارش ہو رہی ہے تو ابھی بھی بارش کا سلسلہ ویسا ہی ہے اور موسم یقین کریں اتنا خوبصورت ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی شان اتنی زیادہ ہے کہ ہم جس جس چیز پہ شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اسپاگول بھی ہے تو آج ہم اسپاگول کے فوائد کے بارے میں ہی بات کریں گے یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اسپاگول کانسٹیپیشن کو منیمائز کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کی نالج میں ہے کہ اگر اسپاگول کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو اسپاگول کانسٹیپیشن کو کم کرنے کی وجہ کانسٹیپیشن کاؤز کر دیتا ہے جی اگر پانی کا صحیح تناسب اسپاگول کے ساتھ نہ لیا جائے تو اسپاگول کانسٹیپیشن کی وجہ بن جاتا ہے اب یہاں پہ یہ کوئیسٹن ریز ہوتا ہے کہ پھر اسپاگول کا استعمال کس طرح کیا جائے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسپاگول جو ڈیلی بیسس پہ لیتے ہیں ان کو چاہیے کہ دن میں کم مز کم آٹھ کلاس پانی ضرور پیئے دوسری بات کہ اسپاگول اسی طرح نہیں لے لیا جاتا کہ بس موں میں چمچ ڈالیے کہ اسپاگول کی اور ساتھ میں پانی کہ دو تین گھونڈ کے ساتھ اسپاگول کھا لیا نہیں آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے لیکوٹ فارم میں لینا ہے اسپاگول یہاں تو گرم دودھ میں ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں تاکہ وہ جلی فارم بن جائے یا پھر آپ پانی میں اس کو مکس کر لیں تاکہ جب تک وہ پھول جائے اور تب آپ اس کو پی سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہی والا میتھڈ پسند ہے کہ چمچ انڈرائے اسپاگول آپ نے لیا موں میں اور اس کے بعد پانی پی لیا تو اس کے لیے آپ یوں کریں کہ ایک چمچ اسپاگول کھائیں اس کے بعد ایک پورا گلاس آپ نے پانی کا پینا ہے اور اس کے پانچ منٹ بعد ایک پورا گلاس آپ نے پھر پانی کا پینا ہے تاکہ اسپاگول اندر آپ کے جب سٹرمک میں جائے تو وہ پھول جائے ایسا نہ ہو کہ وہ سٹرمک والز کے ساتھ اٹیاج ہو جائے وہ پھر کانسٹیپیشن کاؤز کریں اچھا جب آپ کو ڈائریا ہوا ہو تب بھی آپ اسپاگول لے سکتے ہیں اس کا لینے کا مہتر ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ یوگرٹ لے لیں یوگرٹ میں اسپاگول کو مکس کر کے وہ مکسٹر آپ کھا لیں دبل آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ اسپاگول بیسے بھی ڈائریا میں اچھا ہوتا اور یوگرٹ بھی آپ کو ریلیف دیتی ہے کیونکہ بہت زیادہ وارٹر لوسز ہوئے ہوتے ہیں ڈائریا میں تو یوگرٹ بہت اچھی ہوتی ہے اس کا علاوہ اسپاگول ہائی بلڈ پریشر اور شگر کے پیشنس کے لیے بھی بہت مفید ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو رہتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ڈائلی بیسے پیس پاگول کا ایک چمچ اپنی لائف میں ایٹ کر لیں اسی طرح سے کیونکہ فائبر ہوتا ہے اسپاگول میں تو شگر پیشنٹ کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اسپاگول چالیس سال سے جو اوپر کے افراد ہوتے ہیں چاہے وہ لیڈیز ہوں چاہے وہ جینٹس ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی ڈائلی لائف میں ڈائلی روٹین میں اسپاگول کی دو چمچ ایٹ کر لیں اس سے کیا ہوگا ان کی ہارٹ ہیلتھ جو ہے وہ اچھی رہے گی یعنی کہ وہ دل کے امراض سے بچے رہیں گے بچے رہنے سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم چانسز ہوں گے کہ وہ دل کے امراض میں اپتلا ہوں اس کے علاوہ جو افراد اپنا ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپاگول بہت مفید ہے کیونکہ یہ لو ان کالوریز ہوتا ہے اور اسے بیٹ بہت دیر تک بھرا رہتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے گھنٹی کی نشان کو پریس کرنا مات بھولیے گا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے اپریسیشن کا ایک سائن ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ